موسیقی 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 کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا اگرچہ یہ سکت بے وکوفی ہے پھر یہ جیسا کہیں ویسے ہی کروں لے جاؤ انہیں تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں کو آمادہ کرنے میں تاون کرو گے لہذا آپ یہاں کسی کو بھی ٹھڑنے کی ہرگز اجازت نہیں یہ کہیں آدم کا حکم ہے اس کے ساتھ تعبون کرو میرے خداوندگار کا سرکاری آئین کی تبدیلی اور آئین آمون پرستی سے بیزاری پر مبنی فرمان کا اعلان کر دیا گیا ہے اس دوران کافی شدید منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آیا اور نتیجہ تن کئی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی عزیز مصر جناب یوزار صیف تشریف لا رہے ہیں کیا بات ہے جناب یوزار صیف آپ اتنے برہم کیوں ہیں؟ آج لشکر نابت کے سپیسہ آلار پادی آمون نے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ تبس کے گوداموں پر حملہ کیا کئی افراد کو قتل اور کئی ایک کو زخمی کر کے فرار ہو گئے وہ گوداموں کو بھی نظر آتش کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے بروقت پہنچنے پر نہ کر سکے آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا؟ جسمانے تو کوئی نہیں البتہ اس تکلیف کے واقعے نے میرے روح کو شدید مجرور کیا ہے تو نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ اب دن دہاڑے وہ ہمارے سپاہیوں اور گوداموں پر حملہ کریں آپ یقین رکھئے جناب فرمہ روح اس واقعے کے سرکردہ ناصر کے ساتھ سب کاروائی کی جائے گی کائنہ نے معابد آمون کو بغاوہ کا مطور جواب دیا جائے گا حرمہ غور سے سنو میں حکم دیتا ہوں کہ معابد آمون کا محاصرہ کر کے آمون کی مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کائنوں کو معابد سے نکال کر معابد کا دروازہ مقفل کر دیا جائے خوریزی سے حد المقتور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گریفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اطاعت حال جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی کہاں چلیں بانو یہ کیا آپ تو پھر چل پڑی اب مجھ سے مزید یا نہیں رکا جا رہا میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یوسف کامیاب ہوگا یا نہیں یہ جنگ مصر کے خداوں کی یوسف کے خدا کے ساتھ جنگ ہے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اگرچہ میں جانتی ہوں کہ فتح آخر کس کی ہوگی اپنے خداوں کا دفاع کیجئے اپنے آباؤں اور ازداد کے آئین کی حفاظت کیجئے خدایان مصر خطرے میں ہے معابد کا دستر خان آپ کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے آئیے آمون کے مہمان بنیے دشمن کے سامنے جڑ جائیے اجازت مت دیجئے کہ آمون کا اتنا قدیم آئین یوزار صیف کے گھوڑوں کی تاپوں سے پامال ہو جائے اپنے آباؤں اور ازداد کے آئین کی حفاظت کیجئے وہ خدا جو صرف اپنے کائنوں اور خادموں کے پیٹ بھرنے کی فگر میں رکھا ہے لیکن اپنے پیروں کاروں بھی فلا بہبود کے لیے کوئی اخدام نہیں کرتا ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے ہاں ہاں بکل اور کیا تم کافر ہو گئے ہو یوزار صیف نے تم سب کو کافر کر دیا ہے ہاں میں خدا آمون کا منکر ہو گیا ہوں اور اس کے دفاع کے لیے کوئی اخدام نہیں کروں گا آئیے 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 اندر پہ شریف لائیے اور آمون کے دسترخان سے بہرہ مند ہوئے اس لئے سال ہمارے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بھڑتے رائے آئیے رہے اور آج ہماری دعویٰ کا پکھاوا کرو ہر خاص و عام کے لیے ہے کیا ہوا کیا ہو گیا بانو کچھ نہیں کچھ نہیں سرا یوں ہی کچھ کیا تھا کیا تھا یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے بانو بانو کیا ہوا آپ آپ کیوں رو رہی ہیں مازی کی یہ یاد آگا قیسم بے خدا یوزار صیف یوزار صیف آنے والے ان دنوں سے بہت خوبی آگا تھا میں اس باقی قواہ ہوں نظر آنے سندگی پیٹی میں ڈانسے جائے ایک روز یوزار صیف پوتی فار کے لیے مصر کے مستقبل کے متعلق پیشنگوئیاں کی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا دکھنے والے نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک دل آئے گا کہ جب عمرہ اور فقرہ کے ماں بہن کا یہ موجودہ فرق ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی آمون کا پیروکار نہ رہے گا تب یوزار صیف نے کہا تھا کہ یہ انقلاب ایک مرد آسمانی ایک فرسادہ خدا کی وساطت سے رنما ہوگا اور آج میں اس مرد آسمانی اس فرسادہ خدا کو دیکھ رہی ہوں ترجو بھے آخری روزار صیف یہ سب کچھ پہلے سے کیسے جانتا تھا ظاہر ہے وہ پیامبر خدا ہیں بانو آپ مابت کی حمایت کے لیے نہیں جائیں گی آخر آپ ایک زمانے میں مابت آمون کی دیوی ہوا کرتی تھی وہ مابت جو یوزار صیف کے خلاف اختام کرنے کا رادہ رکھتا ہے تناول فرمائیے تناول فرمائیے آپ لوگ آمون کے اس وسید دستقان کے مہمان ہیں خوش آمدید ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آمون کا ہی عطا کردہ ہے آمون ہمارا قدیمی خدا اور ہمارا پشت بنا ہے آمون کے دشمنوں کے مقابل اس کی حمایت کیجئے تناول فرمائیے سپریم بر آمون ہوتا خدا کی لانتو یوزار صیف بر سپریم بر بنانے آمون سپریم بر آمون ہوتا خمزی تکتا ہے یوزار صیف کیتے جبر کرتا محمد کا خدم رکھنے چیز ہمارے اچان شدیوں سے آمون کی حبادت کی خاتے اپنی جانیں نشار کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم اس کے سالے فرزند ہیں جو آمون کی خاتر اپنی جان دے دیں گے جہانِ آبادی میں آمون ان کا محافظ ہوگا خوش آمدید خوش آمدید گھرہ تناول فرمائیے تناول فرمائیے اور دشمنان آمون پر نبید کیجئے آمون اور آئید مردس مدانے آمون مردس مدانے آمون مردس مدانے آمون ہمارے اباؤ اشداد کی سرزمین پر ایک نیا آئین کیوں نابل کرے سرزمین مصر کا پرمانوہ جزار شیف کے ہاتھوں میں کھرونہ بنا ہوا ہے اس نے دین آمون میں خیانت کی ہے وہ ایک کافر ہم اسے ماں ڈالیں گے ہم آمون کے ذکمروں کو مالک نہیں دیں گے ہم انہیں ماں ڈالیں گے مردس مدانے آمون مدانے آمون مدانے آمون مدانے آمون مدانے آمون مدانے آمون اپنے حامیوں کی پناہ گاہ ہے مدانے آمون میں قہد کے کوئی آذار نہیں آئیے آئیے اندر تشریف لے آئیے آمون کا فصیح دستر خان آپ کا منتظر ہے آمون اپنے طرف داروں اور مہمانوں کو خوشاندید کہتا ہے بیچارہ آمون آئیے 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 تشریف لائیے اور لصیح مراقل غلاؤں سے لجت اٹھائیے خداوں کا خدا آمون آپ کی مدد کا طالب ہے ایک کنانی چرواہے کے مقابل آمون کی نصفت و حمایت کیجئے تشریف لائیے اور لذیذ و مراقل غلاؤں سے لجت اٹھائیے آرے ہو یبونی یہی چرواہا ہے جو گزشتہ بارہ سالوں سے پہت زدائی سرزمین مصر کو تمام فرما رواوں سے کہیں بہتر طور پر چلا رہا ہے لیکن تو محبت کہنوں اور تین ہزار سال پرانے آئین کے وارثوں تم لوگ آج گدہ کری پر اتر آئے ہو اے بلیہ تو اپنی افعاد سے بڑھ کر بات کر رہی ہے کیا خرافات بک رہی ہے پرسو تم کہنوں نے اس بے وقت اور خرافات بکنے والی کا جھوٹا کھانا کھایا ہے خوفو سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ زلیخہ کون ہے زلیخہ ہم سرے پتی فار یہ تو سپاہیوں کے ختم کی چاہتے ہیں میرا خیال ہے مابت پر لشک کشی کے لئے آ رہے ہیں زیرا دیکھنا ان کا سپاہ سلان کیوں زاسیر تو نہیں نہیں مجھے تو جنابِ غورم ہوپ دکھائی دے رہے ہیں آخرتوں کے زباہی اسی طرح پا رہے ہیں لگتا ہے مابت پر لشک کشی کا یاد آ رہتے ہیں چلو چلو چلے غورم ہوپ کسی صورت تم پر رحم نہیں کرے گا خداون ساکنینے مابت پر رحم کرے چلیں یہاں سے چلتے ہیں ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہ مابت کے مفت خور کاہیم غورم ہوپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں چلو چلیں یہاں سے آخرتوں کے شپاہی غورم ہوپ کے ساتھ کی محبنے ہیں حجرات پر لے حابت کا ساتھ کی دیئے دروازیں بند کر دے آمون کا ساتھ کی دیئے آمون کا ساتھ کی دیئے آمون کا ساتھ کی دیئے حابت کا ساتھ کی دیئے آمون 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 کا ساتھ کی دیئے امود 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 موسیقی 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 جلدی دانو اپنے سپاہی یہاں سے واپس لے جاؤ خورا محب سرنداز تیر پکیں تیر اندازو بچوئی سر اٹھا تیر برسادو مرمول بھیکو موچی پھیکو ڈالو اور ڈالو جلدی کرو موچی پھیکو موچی پھیکو موسیقی 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 اگر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے اور میرے بہت سے سپاہیوں کو قتل ہوگئے کو زخمی نہ کرتے تو شاید زندہ بچہ لیکن اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں اور تمہیں بھی اپنے سپاہیوں کی طرح مر جانا چاہیے سپاہیوں کی طرح سپاہیوں کی طرح سپاہیوں کی طرح سپاہیوں کی طرح موسیقی موسیقی ان تمام لوگوں کو جو مابد نے موجود ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ میرے سپائیوں کی حملے سے پہلے وہ مابد سے نکل جائیں اور ہتھیار ڈال دیں وہ سب کا ککلے عام کر دیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے ماتھیا بھول کو مار ڈالا ماتھیا مون اور مون کے حق مار ڈالتا ہے مابد بغیر سر پرست کے رہ گیا ہمیں شکست ہو چکا ہے کہیں نے آدم کو آداد کلب ہو شاید وہ ہی ایک سکشلے میں کچھ کھڑ سکے ماتھیا مون کو مار ڈالا اور موپ نے مار ڈالا اسے کیا سورا نہیں درمادک کھولو درمادک کھولو ماتھیا مون کو مار ڈالا اسے ماتھیا مون کو مار ڈالا اگر فل فور معابد کو خالی نہ کیا گیا تو اپنی اپنی چانر کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گی اگر میں نے حملے کا حکم دے دیا تو آپ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں پچھ گیا خروف فلا نہیں پچھ گیا ماتھ آمور کترہا ڈالا کی وجہ號 جارہے ہیں ماتھ آمور کترہا عظمت و بزرگی آمون کہاں اور یہ کمزور بزدل پر اکار گا موسیقی 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 آمون کھا گیا آمون خداوں کا خدا اپنے اصلی مقام یعنی آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا تاکہ مناسب وقت آنے پر سمین پر واپس لوٹے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے آمون اپنے دشمنوں سے انتقام لے آمون اپنے دشمنوں سے انتقام لے آمون مصر کا خدا عظیم غائب ہو گیا ہے اور وہ پہنچے انتقام لے کے لیے واپس آئے گا مجھے یقین ہے آمون نیرون واپس آئے گا اور سب سے انتقام لے کر رہے گا مجھے یقین ہے کہ آمون یہیں کہیں ہے یہاں سے باہر نہیں گیا ہے مجھے یقین 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 ہے آمون اوپر آسمانوں میں چلا گیا ہے یا نیچے زمین میں جنابِ حورم ہو انہیں زندہ نے زاوی دا لے جائیے تاکہ بعد میں ان کا محاکمہ کیا جا سکے لانا تو تم پر آمون اور لانا تو تم پر آخمہ ہو جس نے ہزاروں سال ہمیں فریب دیا ہے اس طرح کہنے کی تمہاری جرد کیسے ہو رہی ہے تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں آج شہر بھر میں چراغاں پرشکو جسن کا اتمام ہونا چاہیے میں آج کے دن کو بد پرستی پر یکتہ پرستی کے فتح کا دن سمجھتا ہوں اور پیامبرِ خدا جنابِ یوزار سیف کو اس کامیابی کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اور میں آپ کا بھی سے پاس گزار ہوں جنابِ حورم ہو آپ نے اس تمام معاملے کو نہایت مدبرانہ انداز میں سمحالا آفرین میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے آمون کا نام قصر کے تمام درو دیوار سے مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ آتون کا نام کندہ کروا دیا جائے یعنی خداِ یکتہ کا اور حکم دیتا ہوں کہ آخوہ ہو اور ان کے شریع کے جرم ساتھیوں کو تعدمِ مرک قید میں رکھا جائے ہم اگر کشت و خون کے حق میں ہوتے تو آج ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا لیکن ہم ان کی جانبخشی کرتے ہیں تمام شہر میں چراغان کیا جائے اور پورے مصر میں پتہ ہو کامرانی کا جشن منایا جائے ماں ماں مجھے بہت بھوگ لگی ہے کچھ کھانے کو دے دو کچھ تو کرو یہودہ یہ بچہ بھوکا ہے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہنے سے کیا ہوگا گروہ ہونے تک برداشت کرو تہہ تیرے تو دانہ دن میں اس صرف ایک مرتبہ ہی کھانا کھائے جا سکتا ہے بچے تو یہ باتیں نہیں سمجھتے نا وہ بہت بھوکا ہے تو اس سے سمجھانے کی کوشش کرو نا چارہ بھی تو نہیں ہے سلام لاوی سلام بنیامین کیا ہوا آج راستہ کیسے پھول گئے نہیں وہ بابا نے مجھے بھیجائے جو بیٹا جو جا کر کھیلو مزاک مت کرو بھائی بابا کو ہم سے کیا مطلب پتہ نہیں بس انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ خود انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بلا کر لاؤ کہا تو یہی ہے بابا نے تو برسوں پس سے کوئی کلام نہیں کیا اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ خود بابا نے ہمیں بلوایا ہے قسم کی کیا بات ہے آخر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آرہا بابا منتظر ہیں دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیں کہا یمعین اپنے چچاؤں کو بلا کر لاؤ جلدی کرو کہیں پھر یوسف کے پرانے زخم تو قریدنے کا ارادہ نہیں ہے بابا کا یوسف زخم نہیں غم ہے ایک ایسا در جو آپ لوگوں نے بابا کی روح میں ہوتا رہا ہے مجھ میں نہ نصیحہ سننے کا حوصلہ ہے اور نہ ہی تانہ اتشنہ برداشت کرنے کا علجنے کے بجائے بہتر ہوگا ہم خود چل کر دیکھیں کہ بابا نے میں کیوں بلا ہے بھارال میں نے پیغام پہنچا دیا ہے آنا نہ آنا اب آپ لوگوں پر منصر ہیں پھر ہو ساتھ ہی چلتے ہیں اب خود ساتھ چھوڑو ٹھیک ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں دو گروہوں کی آقبت کبھی بخیر نہیں ہوتی اور خیر و برکت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی بھلا تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ وہ دونوں گروہ کون سے ہیں میں بتاؤں دادا جان ہاں بتاؤ وہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور انہیں عذیت پہنچاتے ہیں آفرین ہے تم پر تم کس کے بیٹے ہو میں فرزندے لاوی ہوں اچھا تو تم کا ہاتھ ہو آفرین درست ہے خوب اور وہ دوسرا گروہ کونسا ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا تم اسے کون بتائے گا کیا میں بتاؤں دادا جان تمہیں تو میں پہچانتا ہوں اشبیل ہو تم فرزند بن یامین بتاؤ میری جان وہ جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے آفرین میری جان جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہاں وہ عمر کے لحاظ سے ہو یا ایمان کے لحاظ سے دنیا و آخرت میں ان کا انچام کبھی بخیر نہیں ہوتا وہ لوگ دنیا و آخرت میں کبھی بھی سرخ رو نہیں ہو سکتے میں ان کے لئے جنہوں نے اپنے پیامبر اور اپنے بڑے ضعیف باپ کی حرمت کا پاس نہیں رکھا بہت فکر بند ہوں خدا و ان کی آقبت بخیر کرے سلام بابا سلام بابا درود بر نبی خدا سلام بابا سلام بابا آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو سب آگے ہیں؟ جی بابا یہ سختی اور خشکسالی ایک نعمت ہے اور میں مستقبل کے حوالے سے کافی پر امید ہوں البتہ تم جیسے سست کامچوروں سے کوئی امید نہیں ہاں موت کے دہان پر کھڑے ہیں بابا لیکن ان لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آگے کب تک یوں ہی سوگوار بیٹھے رہو گے؟ میرا خیال ہے تم لوگ مرد ہو اور ہر ایک کے دوش پر پورے ایک خاندان کی سمیداری ہے اب کیا چاہتے ہو کہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور اپنے خاندان کی ایک ایک فرد کو مرتا ہوا دیکھو آخر اور ہم کر بھی جا سکتے ہیں بابا اگر تم مرد لوگ کچھ نہیں کرو گے تو کیا ہم خواتین کریں گی؟ کوئی کوشش کوئی جنبش یوں ہی بیکار تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا؟ لیکن بابا آپ تو جانتے ہیں کہ آس پاس کے تمام شہر اور دہاد بھی قاہت کا شکار ہیں ایسے بتائے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس تاجر ملیخہ اور چند دوسرے لوگوں سے سنا ہے کہ مصر کے حالات کافی بہتر ہیں عزیز مصر نے کافی مقدار میں گندم زخیرہ کی ہوئی ہے تم لوگوں کے پاس جتنے بھی دہرہم و دیناروں سب جمع کرو اور مصر کے لیے روانہ ہو جاؤ شاید اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر سکو یہاں بیٹھ کر صرف پریشان ہونے سے قہت کی مشکل تو حل ہونے سے رہی یہاں سے مصر تک کتنے کی کا سفر ہے؟ تقریباً 20 روز راستہ کافی طویلے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اب ہم اپنے بیوی بچوں کی موقع تماشا تو کرنے سے رہے گندم وہاں بھی نہ ملی تو کم از کم تسلی تو ہو جائے گی کہ زندہ رہنے کے لیے ہم نے اپنی پوری کوشش تو کی اب تو مجھ سے اور میرے بچوں سے مزید بھوک برداشت بلکل نہیں ہوتی اگر قہات سے خاندانی بیدی اسرائیل پر کوئی مصیبت ٹوٹی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا میرا خیال ہے کہ بابا کم مصر جانے کا حکم دیں اور گندم کے تلاش میں تگو دو کرنے کا کہنا یہ سب ایک آسمائش ہے شاید بابا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ لوگ معافی کے لائق ہیں یا نہیں اگر نبی خدا آپ کو جانے کی ترقیق دے رہے ہیں تو تردد مت کریں وہ ایسی باتیں جانتے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں بے شک ان کے احکامات کی اطاعت ہی میں تم لوگوں کی فلاو ویبوت مصبی رہے جاؤ جاؤ اور جانے کی تیاری کرو موسیقا موسیقا موسیقی